عضو اللہ احمن Bible بعد ذروب آپ کے زدین منعا کی یارавай اسلام علیکم ورحمی اللہ والکُم ہم لوگ نے بچھلے لیکچر کا اندر مثال قون کی معطولsight منعا کی مكان کرلیا قاب blasting میں جو بڑا ٹوپیک تھا لیکن اس میں ہم لوگ نے جو ہے سائٹ میں بتایا ہے کون سا پوزشن کتنے مارک ہوا ہے آخر میں جو ہے ہم لوگ جو ہے سبجیکٹ کی طرف امور تبعیہ کی ایس پردام کی طرف چل گئے ہیں جس میں جو ہے سب سے آخری جو فنکشن ہے امور تبعیہ کا سب سے آخری جو امور ہے وہ ہے افوال جس کو انگلیش میں جو ہے فنکشن کا آجاتا ہے فنکشن جو ہے انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے سب سے آخری امور تبعیہ کا ساتوہ امور ہے افوال اب ہم لوگ افوال پر چلنے سے پہلے کہ امور تبعیہ کی جتنے امور ہیں ہر کسی کا انسانی جسم سے ایک اہم مقصد ہیں ایک اہم خاکہ ہیں جس کی وجہ سے امور تبعیہ میں ہر ایک کو اپنا اپنا مقام حاصل ہے انہی کے لحاظ سے جو ہے ان کو جو ہے اتباؤں نے اپنے نمراز سے جو ہے نواز آئے اب آخری امور جو ہے افعال جو ہے تو اس کی جو تعریف ہے وہ ہے کہ قوا اور قوت قوت جس کو کہتے ہیں قوا اسی کا نام ہے قوا اور افعال کے درمیان جو ہے وہ منظوم وہ ملازم کا فرق ہے ملازم وہ منظوم ملازم کہتے ہیں کہ خدمت دینا اور منظوم جو خدمت کر رہا ہے خدمت لے گا خدمت لے گا جو قوا ہے وہ اپنے خدمت دیتا ہے جب تک کہ قوا اپنی طاقت مہیر نہیں کرے گا وہاں رکھتے ہیں افعال جو ہے اپنے صحیح فنکشن صحیح طریقے سے اپنے جو فنکشن ہے وہ وہاں پر جو ہے اس کے عمل نہیں ہو پائے گے اسی لئے جو ہے قوا اگر ازباب ہے تو جو افعال ہے وہ جو ہے مصبب رہے گا یعنی قوا جو ہے وہ ایک سبب ہے تو جو ہے اس سبب پر جو چلے کا جو عمل ہے جو مصبب رہے گا جیسے ایک ٹرین جو ہے چلنے کے لئے جو چلتی ہے ٹرین تو اس کو پٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پٹریہ جو ہے زندگی کا انسانی زندگی میں جب قوا اپنے افعال ہنگی ہے قوا اپنی جو ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کرے گا وہاں پر افعال بھی پوری اپنے فنکشن انجام دے گا اب اس کے بعد جو ہے قوا کی یہ تعریف ہو گئی کہ قوا جو ہے قوا اور افعال کے درمیان جو ہے ملزوم وہ ملازم کا فرق ہے جہاں پر قوا اپنی طاقت دے گا وہاں افعال اپنے فنکشن جو ہے استعمال کرے گا اب یہ اس کی تعریف ہوئی اور دونوں کے درمیان جو ہے ملازم و منظور کا فرق ہے اب اس کے بعد جو ہے ابو صاحب مسیحی نے ان کو جو ہے افعال کو چار جماعتوں کے تقسیم کیا ہے تو ہم لوگ وہ چار جماعتوں کی طرف چلتے ہیں تو آئیے ہم لوگ چلتے ہو چار جماعتوں کی طرف دیکھتے ہو کیا ہے اب جو ہے افعال کی جو تقسیم ہے وہ ابو صاحب مسیحی نے جو ہے ابو صاحب مسیحی نے اجناس کی بنیاد پر جو ہے جنس کی بنیاد پر کی ہیں اجناس کی بنیاد پر کی ہیں ان کو جو ہے چار جماعتوں کے انہوں نے تقسیم کیا ہے سب سے پہلا جو ہے فعل سیاست فعل سیاست سے جو مراد ہے وہ قوت نفسانیہ کی جتنے افعال ہے وہ فعل ہے جو قوت نفسانیہ کے افعال ہے وہ یہاں پر مراد ہے اس کے بعد میں قوت نفسانیہ کہتے ہیں کہ جو نروس سسٹم ہے نروس سسٹم کی جتنے فنکشن ہے باڈی کے اندر اتنے پورے افعال فیلے سیاست میں آتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا فیلے حیات جس کو قوت حیوانیہ کے افعال کہا جاتا ہے جو سرکیولیٹری سسٹم جو ہے جو باڈی کے اندر چلتا ہے اس کے جتنے فنکشن ہیں وہ فیلے حیات کے اندر آجاتے ہیں ابو سہل مسیحی نے یہ بتایا پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے فیلے تغزیہ جو گزہ کا فنکشن ہے وہ قوت تبعیہ جس کا جو مرکز ہے وہ جگر ہے اور جگر کے اندر جو ہے میٹابولیزم ایکٹیویٹی یعنی استحالہ کا جو عمل ہے وہ قوت تبعیہ کا جو عمل ہے پورا ہونے کے بعد جو گزہ کے فنکشن جو ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں یعنی یہاں پر قوت تبعیہ کی جو فنکشن ہے وہ مراد ہے اور فیلے تولید یعنی جو سیکچوال جینسی تولید ہے اس کے جتنے فنکشن ہوں گے وہ قوت تناسولیہ کے جتنے فنکشن ہوں گے وہ فیلے تولید میں آئے گے اب ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے فیلے سیاست اور قوت نفصانیہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو ہم لوگ اس کی طرف جائے گے اب افعال نفصانیہ جو ہے اس کو جو ہے تین یماتوں میں یہاں پر تقسیم کیا گیا ہے پاچ مارک کے لیے جو کوششن آتا ہے پہلا ہے افعال مدبرہ دوسرا ہے ہسیاں اور تیسرا ہے حرقیا اب مدبرہ کے اندر مدبرہ کو پاچ جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد میں ہسیاں کو پاچ جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور حرقیا تاریخ جو ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤ گا اب سب سے پہلے جو ہے افعال مدبرہ جو پاچ ہے وہ ہے حسے مشترک احساس کا پیدا ہونا جو قوت ہے ہم نے دیکھے قوت جو ہے اس کے اندر جو دیکھے ہم نے کہ ہواس خمسہ ظاہرہ وہ باطنہ اسی کا جو ہے جو فنکشن ہوتے ہیں جو اندروں ہی فنکشن ہوتے ہیں جس کو باطنہ کہا جاتا ہے جو انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ فنکشن اس کے جتنے افعال ہے سب سے پہلا ہے حصے مشترک اس کے بعد میں تخیر یعنی خیالات کے پیدا ہونے کا جو افعال ہوتے ہیں وہ یہاں مراد ہے تیسرا ہے وہم یعنی جو انسانی دماغ کے اندر جو وہم آنا شروع ہوتے ہیں وہ جو فنکشن انجام پاتے ہیں اس کا یہاں پر مراد ہے جو ہم نے ہواس خمسہ باطنہ میں دیکھا تھا اس کے بعد میں فکر دماغ کے اندر کسی چیز کو لے کر جو فکر کا افعال انجام پاتا ہے وہ اس سے مراد ہے اور ہپس ہپس ہم لوگ دیکھتے ہیں دماغ کے اندر ایک سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ یہاں پر مراد ہے جس کو جو ہے قوت حافظہ بھی کہا جاتا ہے قوت حافظہ کا جو فنکشن ہے وہ یہاں پر مراد ہے اس کے بعد میں جو ہے ہسیہ دوسرا جو فنکشن ہے افعال ان افثانیہ کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے ہسیہ افعال ہسیہ کو بھی پارٹ جماعتوں کے تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے بسر دوسرا سمہ تیسرا شامعہ چوتھا ذائقہ اور پچھوہ ہے لبس سب سے پہلے بسر یعنی دیکھنے کا جس کا جو مرکز ہے آخ ہے اب آخ سے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آخ کے دیکھنے کے اندر قوت بسر جو ہے قوت باسرہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے عمل کرتی ہے اس کے بعد میں افعال بسر جو ہے پورے آخ کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں وہ اپنے افعال انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو ہے قوت سمہ یعنی سننے کا عمل جو ہم کان سے سنتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے کان کے پورے قوت عمل کرے گی اس کے بعد میں پورا فنکشن عمل آئے گا اس کے بعد میں شام ما جس کو ہم لوگ سننے کا عمل کہتے ہیں کہ ناک سے جو ہے اسمیل وغیرہ کی جو ہم پہچان کرتے ہیں اس کے جو فنکشن استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہستیہ کے اندر ہے جس کو احساس کے ذریعے جو ہے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ حصیہ کے ذریعے ہم لوگ کو پتا چک جاتی ہے قوت زائقہ قوت زائقہ کے اندر جو ہے افعال زائقہ ہے جس کو جو ہے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ کھاتے کوئی گزہ لیے اگر وہ میٹی ہے کڑوی ہے کھٹی ہے کس طرح کی ہے اس کے جتنے فنکشن ہوگے وہ قوت زائقہ ہے اس میں افعال زائقہ میں آگے اور لمس جس کا جو ہے مرکز جلد ہے جلد اس کا مرکز ہے اور چھونے کی وجہ سے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ یہاں پر افعال لفظ ہیں اب ہرکیا کیا ہے ایک کشن آ رہا ہوں گا کہ ہرکیا کی جو تعلیف ہے وہ ہے کہ وہ ہرکات ہیں جو اضلات ارادیہ سے سادر ہوتے ہیں یعنی جو اضلات ہے انسانی جسم کی جو اضلات ہے اس کی وجہ سے جو عمل میں آ رہے ہیں وہی ہرکیا کہلائے گے جیسے اب میں چلو گا تو چنلہ جو ہوا تو وہ جو ہے میری حرکت کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ ہے اس کو جو ہے مجھے بولنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے یا جو ہے دل کا دڑکنا جو ہے یا غیر ارادیہ حرکت ہے کیونکہ یہ اپنا اپنا دل اپنا دل اپنا دلی طرح سے دڑکتا ہے لیکن ہرکیا کے اندر کہ ہم لوگ نے دماغ میں سوچ لیے اور وہ ہم لوگ کو کرنا ہے تو وہ جو کام ہوگا وہ حرکیا کہلائے گا لیکن جو دماغ کے کہے سے دڑکتے ہیں یا کچھ کام اور انجاب ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے غیر حرکیا غیر جادی حرکیا کہلاتا ہے اب اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں افعال حیوانیہ کی طرح اب دوسرا جو ٹوپیک ہی یہاں پر وہ ہم لوگ کا ہے افعال حیوانیہ تین مارکہ کے اندر کوششن آتا ہے افعال حیوانیہ کی جو تعریف ہے کہ کلپوہ شرائی یعنی آرٹریز اور وینز اور ان کے بعد وہ انبسات یعنی سسٹولک پریشر اور ڈائسٹولک پریشر جو ہے تو ان کا جو شمار ہے وہ افعال حیوانیہ میں کیا جاتا ہے اب اس کے بعد میں یہ افعال دراصل قوائے حیوانیہ کے تابع ہے جو قوت حیوانیہ ہے اس کے تابع جو فنکشن ہوگے وہ جو افعال ہوگے وہ افعال حیوانیہ کہلائے گے جس سے روح حیوانیہ اور حرارت غریزیہ پیدا ہوتی ہے جس کے جو ہے افعال انجام دینے کی وجہ سے جو ہے روح غریزیہ یا روح حیوانیہ جو پیدا ہوگی وہ افعال حیوانیہ کی بھی وجہ سے ہوگی اب اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ آتے ہیں تیسرے ٹوپک کی طرف جو ہے افعال طبعہ تو ہم لوگ چلتے ہیں افعال طبعہ کی طرف اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تیسری جو قسم ہے افعالِ طبعیہ افعالِ طبعیہ کیا ہے افعالِ طبعیہ جو ہے جو قوتِ طبعیہ ہے اس کی مجھے سے جو افعال جو فنکشن ہوگے باڈی کے اندر وہ یہاں پر مراد ہے وہ افعالِ طبعیہ کہلائے گے اب ان کو جو ہے اطبعوں نے دو جوادوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے پہلا ہے فیلِ اغتزہ اغتزہ کہتے ہیں گزہ کا جو عمل ہے وہ پروسس یہاں پر مراد ہے جس میں فیلِ حضم یعنی حضومِ اربا جس میں آتے ہیں حضمِ میدی حضمِ قبدی حضمِ اروکی اور حضمِ اوزوی یہ جو چاروں حضم ہیں یہ یہاں پر مراد ہے کہ گزہ ہم لوگ لیتے ہیں تو گزہ کے حضم ہونے سے لے کر میدے کے اندر آنے سے لے کر اس کے پورے باڈی کے اندر جو فیل ہے پورے فنکشن عمل ہوئے تک کہ جب تک کہ فضلات باہر خارج نہ کر دی جائے اس وقت تک کہ جتنے فیل ہوگے وہ سارے کی سارے فیل اغتزہ میں آئے گے جیسے ہم نے قوتِ طبعیہ کے اندر قسمیں دے گی تھی اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے فیلِ نمو اب جب ہم لوگ گزہ لے رہے ہیں تو گزہ کے لینے کے بعد انسانی بدن کے اندر انسان کی بڑوتری لبائی چھوڑائی موٹائی اس کے اندر جو اضافہ ہوگا جو فنکشن ہوگے جو افعال ہوگے وہ وقتِ طبعیہ کے افعال کہلائے گے اسی لیے جو ہے اتباعوں نے بتایا ہے کہ ہوا اور افعال کے درمیان جو ہے وہ جو ہے ملزوم و ملازم کا فرق ہے یعنی ایک خدمت دیتا ہے تو دوسرا خدمت کو جو ہے قبول کرتا ہے اپنی خدمت جو ہے انجام دیتا ہے اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد میں ہم لوگ چوتھا ٹاوپی کے وہ ہے افعال تولید اب افعال تولید ہے کیا افعال تولید جو ہے کہ جو چوتھا ٹاوپی کے ہم لوگ کا یہاں پر جو ہے افعال جو ہے کمپلی ڈیکشن نہ ہو جائے گا ہم لوگ کا اب افعال تولید ہے کیا کہ تولید کہتے ہیں جنسی عمل جس کے اندر جو افعال پوتیں ہم لوگ نے چار قوتیں دیکھتی ہے قوت جنسیہ کی جو ہے جو یہاں پر فنکشن استعمال ہوگے وہ یہاں مراد ہے جو انسانی انسانی بڑوتری کو ایک نسل سے دوسری نسل میں تبدیل کرنے کے لیے جو پروسیس ہوگا اس کے جتنے فنکشن ہوگے وہ یہاں پر مراد ہے جس میں مرد کے اندر تیسپیس اور فیمیل میں جو ہے اوگریز خضوہ رئیس ہے یہ یہاں پر پورا ہم لوگ کا جو ہے الحمدللہ آج یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد میں اب اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ کا جو ہے یہاں پر پورا کمپلیٹ جو ہے امورے تبیعہ ختم ہوتا ہے لیکن الحمدللہ جو ہے آج ایک شرین کی کمیٹ آئی تھی جس نے بتایا آئے کہ مزاج کے اندر کچھ ٹوپک چھوٹا ہے جو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر لیا جائے گا اور جو ٹوپک ہے آپ لوگ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ کمیٹ کے اندر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی بھی ویڈیو جو ہے بنا کر اپلوڈ کریں گے اب یہاں پر جو ہے امورے تبیعہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ڈاکٹر عابد علی انسائی صاحب جو الحمدللہ میرے استاد رہے ہیں انہوں نے اپنی بک کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے ایک یہ لکھا ہے شیئر لکھا ہے کہ زندگی کیا ہے اناسیر کا ظہور ترقیب موت کیا ہے انہیں اناسیر کا فریضہ ہونا وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے جتنے افعال امورے تبیعہ کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کا ایک ملاب ہے اور جب موت واقع ہوتی ہے تو انہی افعال کے اندر کسی ایک کے اندر خلق واقع ہونے کی وجہ سے کسی ایک میں کسی ایک کے اندر اعتدال کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی ایک انسانی بدن سے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو موت واقع ہوتی ہے وہ ان امور کے ایک امور کے مادوم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی اس کے بدن سے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے تو موت جو واقع ہوتی ہے وہ ان اموروں میں سے ارکان مزاج اخلاق آزا ارواق و افعال ان سب کی جو ہے ان میں سے اگر ایک بھی مادوم ہو جائے یعنی نہ رہے انسانی بدن میں تو انسانی بدن جو ہے اس کا اقتدام ہو جاتا ہے انسانی بدن کا جو ہے دیت ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیت ہو جاتی ہے انسانی بدن کی اب اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ کا امور تبریا ختم ہوتا ہے اب جو ہم لوگ کو کمنٹ آئی تھی انشاءاللہ ہم اس کی طرف نئی سٹیکچر بھی جائے امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آیا ہوگا حضرت حافظ